بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک ڈی ای وی دوستو یہ واشنگ مشین کی موٹر کا سٹیٹر ہے اور یہ بتیس سلاڈ میں ہے تو اس کی مکمل ہم ویننگ کریں گے اور اس کا جو مکمل طریقہ کار ہے آپ کو دکھائیں گے اس کے مکمل جو آٹھ سیٹ اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں ہم نے بنا لی ہیں اور ستائیس نمبر اس میں تار ہے سات سو تیس گرام جو ہے ٹوٹل اس کا وزن ہے اور اس کا ستائیس نمبر ہے اور ترنے جو دی گئی ہیں جو بڑا کوئل ہے اس کی ڈیڑھ سو تارنے اور جو چھوٹا کوئل ہے اس کی ایک سو چالیس تارنے ہیں ترنے اور جو وزن ہے وہ کام یا زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر موٹر کا ایک اپنا اپنا کلیہ ہوتا ہے بڑے کوئل کے اندر ڈیڑھ سو تارنے اور چھوٹے کوئل کے اندر ایک سو چالیس تارنے ہیں تو بتیس سلاڈ کے اندر یہ موٹر ہے تو پہلا سیٹ اس کا کس طریقے سے ڈالنا ہے آپ دیکھیں گے جو چھوٹا کوئل ہے اس کی جو پہلا سیرہ ہے یہ خود کی طرف آپ نے رکھنا ہے اور چھوٹا جو کوئل ہے اس کا چھے کی پیچ میں ڈالیں گے اور جو اس سے بڑا کوئل ہے اس کو آٹھ کی پیچ میں ڈالیں گے سلاڈ کو ارتار کو سلاڈ کے اندر ڈالنے کے بعد اوپر جو لیدر کا ٹکڑا ہم ڈالیں گے تمام لیدر کے ٹکڑے ہم نے ایک ہی پیماش میں کٹ لی ہیں کیونکہ اس کی جو اوپر ہم نے لیدر کا ٹکڑا ڈالنا ہے اس کی پیماش ایک ہی ہونی چاہیے زیادہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بعد میں جب اس میں کراس لیدر رکھا جاتا ہے تو اس میں رکاوٹ بنتی ہے تو اس لیے سلاڈ کے اندر تار ڈال کے اوپر جو لیدر کا ٹکڑا ڈالنا ہے جو نیچے لیدر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پیماش کے برابر ہونا چاہیے چھوٹے کوئل کو چھے کی پیچ میں ڈالیں گے تو اس کے درمیان میں چار سلاڈیں جو ہے اندر سے بچیں گی یہ چھے کی پیچ میں اور درمیان میں چار سلاڈیں جو ہے بچی ہوئی ہے تار کا نمبر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ستائیس نمبر تار ہم نے استعمال کی ہے اور یہ اس کا جینمن کو لیا ہے تو اس کا وزن جو ہے سات سو تیس گرام ہے ٹوٹل اور ٹرنیں جو ہیں بڑے کوئل کی ٹرن ریڈ سو ہے اور جو چھوٹا کوئل ہے اس کی ایک سو چالس ٹرن ہے ٹوٹل جو ہے اس میں آٹھ سیٹ ہم ڈالیں گے تو سیٹ کی ہر سیٹ کا ایک حصہ جو ہے اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا تو آگے جو ہے جب ہم دوسرا سیٹ اس میں ڈالیں گے تو اس کی ترتیب جو ہے آپ دیکھیں گے اس سے پہلے ایک ہم نے واشن مشین کی موٹر وینڈ کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہ چوبیس سلاڈ میں تھی تو یہ جو موٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتیس سلاڈ میں ہے اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ کس جگہ سے شروع کرنا ہے ترتیب وہی رکھنی ہے آپ نے جو چھوٹے کوئل کا سرہ ہے خود کی طرف رکھنا ہے تو چار سلاڈے جو اندر بچی ہوئی ہیں تو جو الٹے ہاتھ والی دو سلاڈے ہیں اس میں جو ہے چھوٹا کوئل ہم ڈالیں گے اور اس کی جو ساتھ والی دوسری سلاڈے اس میں بڑا کوئل ڈالیں گے اپلے ہم میرے موسیقی وہی کی جو ساتھ والی دوسری سے شروع کرنا کی ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے نیچے پریس کریں گے تاکہ اندر والی جو سلاڈیں بچی ہوئی ہیں اچھے طریقے سے نظر آئیں جو سب سے پہلے ہم نے اس کا سیٹ ڈالا ہے تو آخری جب اس میں سیٹ ہم ڈالیں گے تو جو پہلا سیٹ ہم نے ڈالا ہے اس کی ایک سیٹ کو ہم سلاڈ سے نکالیں گے تاکہ اس کی ترتیب جو ہے اچھے طریقے سے برقرار رہے تمام جو سیٹ ہیں اسی طریقے سے ڈالنے ہیں ہر سیٹ کا جو چھوٹے کوئل کا سیرہ ہے خود کی طرف رکھنا ہے اور جو دوسرا کوئل ہے بڑا اس کا جو آخری سیرہ ہوگا وہ الٹے ہاتھ والی سیٹ پر رکھنا ہے سیٹ پریا سیٹ چھوٹے سیٹ پریا سیٹ پریا سیٹ پھریا موسیقی جو ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیٹ کی ایک سیٹ جو ہے نیچے ہے ایک اوپر ہے تو تمام سیٹ جو ہے اسی طریقے سے ڈالنے ہیں ہر سیٹ کی ایک سیٹ نیچے ہے ایک اوپر ہے تو جو پہلے سیٹ ہم نے ڈالا تھا اس کی دونوں سیٹ نیچے ہیں تو پہلے سیٹ جو ہم نے ڈالا تھا اس کی ایک سیٹ جو ہے ہم اس کو سلاٹ سے نکالیں گے تاکہ اس کی ترتیب جو ہے جس طرح تمام سیٹ کی ترتیب ہے کہ ایک سیٹ نیچے ہے ایک اوپر ہے جیسا کہ ایک چین میں ہوتی ہے تو اس لیے کہ ہم پہلا جو سیٹ ہم نے اس میں ڈالا تھا اس کی دونوں سیٹیں ہم سلاڑ سے بہر نکالیں گے بہر نکالیں گے بعض اوقات کسی موٹر کا سٹیٹر تھوڑا سا تانگ ہوتا ہے اور اس کے اندر تار ڈالنے کے لئے تھوڑی سی مشکل پیش ہوتی ہے تو اس موٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیٹر کو کہ اس کے اندر جتنی سیٹ بھی ڈالے گئے ہیں تو ہاتھ سے آسانی سے اس میں تار ڈالی گئی ہے اور سلاڑ کے اندر تار کو ڈالنے کے لئے ایک فیبر کی شیٹ کا ٹکڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوئی لوہے کی چیز ایسی نہ ہو جس سے کوئی اس کا تار کے اوپر جو انسلوشن وارنش لگی ہوتی ہے وہ اتر نہ جائے تار ڈیمیج نہ ہو جائے تار ڈالا مزید کر سکتے ہیں موسیقا پہلے سیٹ کی جو دو سیٹیں ہم نے سلاٹ سے نکالی تھی تو اب آخری سیٹ کے اوپر سے ہم اس کو ڈالیں گے آخری سیٹ کو ڈالنے کے بعد اس کی جو بغیر کنیکشن والی سیٹ ہے اس میں ہر سیٹ کے درمیان کراس لیدر رکھ کے اسے اچھے طریقے سے دھاگے سے ہر سیٹ کو بانیں گے